شکریہ جناب سپیکر آپ نے مجھے سرداری سپیچ پہ بات کرنے کا موقع دیا جناب سپیکر جب صدر پاکستان یہاں پر ترشیف لائے اور اس ڈائس پہ کھڑے ہوکے اپنی تقریر کر رہے تھے بڑی غور سے میں ان کی تقریر سن رہا تھا اور آپ نے فرمایا کہ آئین اور قانون کی بالا دستی پہلا کام ہونا چاہیے ستم ذریفی جناب سپیکر یہ ہے کہ آج اس ملک میں جو آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کر رہا ہے آج جو اس ملک میں رول او لاؤ کی اور جمہوریت کا پہکر بن گیا ہے سمبل بن گیا ہے آج وہ پا بندے سلاسل ہیں اور ہمیں بھاشن مل رہے ہیں ان لوگوں سے جو خود فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں ستم ذریفی سر یہ ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ خود فارم فورٹی سیون پہ بننے والے آج ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے بلاول بھوٹو صاحب نے یہاں پر بڑے تاریخی جملہ میرے سمجر میں کہا جب بلاول صاحب نے کہا دیموکرسی is the best revenge میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھوٹو صاحب واقعی مانتے ہیں کہ دیموکرسی is the best revenge لیکن افسوس اس بات کا کہ اس illegitimate حکومت کا حصہ بان کر آج زدہ داری صاحب یا بلاول صاحب جتنی دیموکرسی کو best revenge سمجھے فارم فورٹی سیون کا جو دھبہ ان پر لگ گیا یہ دھو نہیں پائیں گے قصور کسی اور کا نیریٹیو کسی اور کا خراب ہو رہا ہے جناب سپیکر صدر صاحب آئے صدر صاحب نے بات کی اپنی قربانیوں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ان کی اپنی فیملی نے آئین اور قانون کے لیے کیا قبدار ادا کیا صدر میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کو فرموش کر رہا ہوں نہ میں زرداری صاحب کی قربانیوں کو فرموش کر رہا ہوں اور یقین بیانیے کی بھی دھجیاں اڑ گئیں جناب سپیکر میری جماعت نے میرے قائد نے بھی آئین اور قانون کے لیے رول اف لاغ کے لیے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں میرے لیڈر نے اپنے خون کا نظر آنا دیا چار گولیاں کھائیں اس ملک میں رول اف لاغ کو بچانے کے لیے اس ملک میں ڈیموکرسی کا رائج رکھنے کے لیے سر میرا والد چالیس سال ان ایمانوں کا حصہ رہا ایک ایف آئی آر میرے والد کے کبھی نہیں کٹی آج میرا والد دس سال کی قید کارٹ رہا ہے کس لیے آئین اور جمہوریت کے لیے رول اف لاغ کے لیے سر ہم نے بھی یہ جا ان سب نے رول اف لاغ کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے قربانیاں دی ہیں اپنے گھروں سے دور رہے ہیں اپنے بچوں سے دور رہے ہیں دس دس مہینوں کی انہوں نے جلابتری کاٹی ہے اپنے گھروں سے دور رہے ہیں یہ ہیں اصل چیمپئنز ڈیموکریسی کے سر میں نے آج سے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی میں نو میہ پہ بھی آؤں گا لیکن میں نو میہ کو میرا کردار کیا تھا نو میہ کو سر میں اور شاہم عمود قریشی آہ خان ہسپتال میں موجود تھے میری والدہ کی سر چار سرجریز ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی بکشی میری والدہ ہسپتال میں والد جیل میں میں مفرور بیتالیس پرچوں کے باوجود سر ہم لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں آئین اور قانون کے لیے ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں رول آف لاؤ کے لیے تو ہمیں بھاشن کم از کم وہ تو نہ دے برکہ انہوں نے آٹھ تاریخ کو ہمیں ووٹ دیا جس طریقے سے سر ہم نے یہ الیکشن لڑے یہ ہم جانتے ہیں اگر میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اپنا ہی ایکسپیرینس بتا دوں تو سر عرض یہ ہے میڈیو اور کیمرے کی موجودگی میں اٹھایا گیا میرے ذاتی ملازمین کو میرے لوئرز کو اور میرے دوستوں کو جن کا سیاست کوئی تعلق نہیں تھا ان کے گھروں میں گھس کے اریسٹ کیا گیا ان کو ابڈکٹ کیا گیا ان پہ تشدد کیا گیا وجہ صرف یہ تھی کہ زین قریشی کے نومنیشن پیپر دائر ہو جائے وہ الیکشن نہ لنڈے سر ہمیں ہمارا نشان ہم سے لے لیا گیا ہماری پارٹی کی عالی قیادت کو بابندے سلاسل کر دیا گیا ہمیں اپنے حلقوں میں نہ جانے دیا گیا آج سر میں انہیں ایک سو پچاس کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے سر ایک دن کیمپین نہیں کی میں حلقے میں نہیں جا سکا میں جیسے ہی یہاں پہ عمر عیوب صاحب نے بات کی کہ خلائی مخلوق کو دنیا ڈھونٹی پھرتی ہے سر آدھے پاکستان کی خلائی مخبوک میرے پیچھے پڑی بھی تھی ملتان نے حلقے میں میں نہیں جا سکا نشان مجھ سے لے لیا گیا جوتے کا نشان مجھے دیا گیا جناب سپیکر اپنی طرح سے تذلیل کرنے کے لیے جوتے کے نشان پہ میں نے الیکشن لڑا لیکن یہ عمران خان کا دیا ہوا شعور تھا یہ عمران خان کا دیا ہوا جذبہ تھا کہ ایک لاکھ چھ سٹھ ہزار بوٹ دے کے مجھے ملتان کے عوام ہمارا منڈٹ چورایا گیا ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ چورایا گیا آج فروری کو ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈالا ریزرف سیٹس کے اندر ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈالا وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ وہ ڈی نوٹفائے ہوئی ہیں اور کوئی رائے راست پہ ہم چاڑے ہیں اکیس اپریل کو سر ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اکیس اپریل کو جو زمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو رول ہے اس کے اوپر تو انسان کتاب لکھ سکتا ہے لیکن بیلٹ سٹفنگ کی پری پول اور پوسٹ پول رگنگ کی ایسا باب رکم کیا گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کا بھی نہیں دیکھنے کو ملتا جناب سپیکر یہ میں نہیں کہہ رہا آپ فیفن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں فیفن کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے متنازع الیکشن تھا تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن تھا یہاں پر ذکر ہوا یو ایس ٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کا تو انہی کا چہیتہ ڈانرڈ لو جو ہے وہ جب سینٹ میں جاتا ہے تو سینٹ میں جا کر کہتا ہے کہ there are discrepancies in the پاکستانی الیکشن we have taken notice لیکن ان کا notice نے کہا کیا فائدہ حقیقہ تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے الیکشنوں میں یہ کام ہو رہا ہے انیس تاریخ کو سر ملدان میں زمینی الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک فارم 47 والا ایم اے جو یہاں سے منتخب ہو کر گیا تھا جب ٹرائبیورن میں ایک تحانی گئی اور پتہ لگا کہ فیصلہ میرے خلاف ہونے لگا ہے یہاں سے بھاگ گیا سینٹ میں چلا گیا ستم ذریفی ماری یہ ہے اس کو اپنے چیئرمنٹ سینٹ بنا دی ہے آج وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر بھی پری پول رگنگ ہو رہی ہے لیکن میں جناب سپیکر آپ کو آج بتا رہا ہوں انشاءاللہ انیس تاریخ کو گھوڑے کا نیشان جیتے گا انشاءاللہ انیس تاریخ کو عمران خان اور عمران خان کا بیانیہ جیتے گا اور اس فارم 47 کے ٹولے کو انشاءاللہ ہم دفن کریں گے جناب سپیکر بات ہوتی ہے مفاہمت کی بات ہوتی ہے ریکنسیلییشن کی لیکن میں نے اکثر کہا کہ حکومت کے کال اور فعل میں فرق ہے یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں مفاہمت کی لیکن حقیقت سار ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کل رات اڈیالا جیل میں رات بارہ بجے تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو چینج کیا پورے سسٹم کو چینج کیا بندہ پوچھے اس کی کیا ضرورت پڑی انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا دو ہفتوں کے لیے پہلے اڈیالا جیل بند کیا گیا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ سیکیورٹی کے پیش نظر دو ہفتوں کے لیے سات ہزار قیدیوں کو ان کے لوائکین سے ان کے گھر سے جو کھانا آتا تھا اس سے ان کے جو بکلا کے ساتھ ان کی مشاورت ہوتی تھی اس سے محروم کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بیف اپ کر رہے ہیں سیکیورٹی کو میں نے تب بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا بیف اپ ہوئی تھی سیکیورٹی کہ مہینے کے بعد آپ کو پھر سیکیورٹی خشا ہو گیا اور آپ نے پھر تین دن کے لیے اڈیالا جیل کو بند کر دیا سر حقیقت یہ ہے محفامت کی بات کرتے ہیں لیکن حرکتیں اتنی پیٹی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور شام امود قریشی صاحب کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم باقیوں سے پہلے عید بنائیں گے وہ سارا دن صبح فجر سے لے کے دوپہر دو بجے تک بیٹھے رہے کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی عید کی نماز پڑھنے کی ان کے ان کے دل میں تری جگہ نہیں ہے کہ کسی کو عید کی نماز پڑھنے دیں تو انہوں نے کسی سے کیا مفامت کی بات کرنی ہے کیا ریکنسیڈیشن کی بات کرنی ہے جنابے سپیکر آج ہمارے سائفر کا کیس لگا ہوا تھا اور سائفر کیس کے اندر جیسے جج سہبان نے خود فرمایا آج حتمی بحث ہونی تھی آج پروسیکیوشن اپنی آگیومنٹس کو ختم کرنا تھا تو ہمیں ابھی پتا لگا کہ چیف جسٹس صاحب کی کاؤزنس کو کینسل کر دیا گیا ہے کل رات گارڈز کا چینج ہونا آج چیف جسٹس کا کاؤزنس کو کینسل کرنا اور ویزیٹیشن کو روکنا جیل کو بند کرنا یہ سب اس حکومت کی جو ارادے ہیں اس کو ریفریکٹ کر رہے ہیں تو یہ مفامت کی ہمارے سے کیا باتیں کر رہے ہیں رول آف لاؤ کی یہ بات کرتے ہیں سر رول آف لاؤ کیلئے عمران خان صاحب نے بات کی عمران خان وہ بندہ تھا جو آج تک کہتا ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اگر اس ملک نے آگے جانا ہے اگر آپ نے اس ملک میں فورن ڈریسٹ انڈریسمنٹ لے کے آنی ہے اگر آپ نے اس آئی ایف سی کو فال بنانا ہے تو اس ملک میں رول آف لاؤ آپ کو لانا ہوگا رول آف لاؤ کا حال یہ ہے سر کہ بہاول لگر میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا might is right یہاں پہ چل رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس آپ نے یہ دیکھا کہ بہاول لگر میں ایک mindset آپ کو نظر آتا ہے ایک mindset آپ کو نظر آتا ہے کہ i can get away with anything i can get away with murder اور قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور قانون نافذ کرنے والا ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے آگے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو رول آف لاؤ کی دوسر یہاں پہ یہ حالات ہیں polarization کی میں نے اس floor پہ بڑی بات کی ہے سر پچھلی assembly میں مجھے شرف حاصل تھا میں president بنا وائی پی ایف کا اور اس کے اوپر میں نے اپنے ایجنڈا پر رکھا کہ house کا محول بہتر ہونا چاہیے polarization کم ہونی چاہیے اور آپ کو بتا ہے میں نے ہمیشہ اس چیز کا پرچار کیا ہے ہم سمجھتے ہیں سر parliamentary supremacy ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمان میں کام ہونا چاہیے آسدہ داری صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا لیکن سر اس کے لئے کوئی framework بنانا ہوگا یہ صرف تقریروں سے کام نہیں ہوگا یہ صرف جمع تفریق سے کام نہیں ہوگا ہمیں اس کی realistic steps آئی ایم ایف کے آگے اس طرح بچ گئی ہے کہ ان کی ہر ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے gas کی مد میں انہوں صرف 300% کا اضافہ کر دی ہے جناب سپیکر آج اس ملک کا غریب جس کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بتی جلتی تھی جو 1215 سو روپے کا بل ادا کرتا تھا آج 667000 روپے کا بل ادا کرتا تھا آج اس سے جو 20-25000 روپے کی نوکری کرتا ہے اگر وہ بجلی کا بل بھر لے تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا اور اگر انہیں بچوں کا پیٹ بھرے تو بجلی کا بل نہیں بھر سکتا تو جناب سپیکر اس کی اوپر بھی ان کو کام کرنا ہوگا ویڈ کرائسس اس ملک کے کسان کے ساتھ اتنا بڑا اس کا استحصال ہوا ہے اس کو برباد کیا ہے کہ آج وہ بچارہ اپنی گندم حریف ہی یہ ہے کہ جب حنیف عباسی صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ چھپو جاؤ اگر تم نے یہ بات کی تو میں بھی فارم 47 کا پول کھو دوں گا شکل دکھانے لائق تم نہیں رہو گے اور بات گول ہو جاتی ہے بات گول ہو جاتی ہے وہ کسان جو ہے اپنی گندم کے ساتھ جو ہے بدوائیں نکال رہا ہے آج شڑکوں پر بیٹھ کر لیکن یہاں پہ جمع تشفریک میں جو ہے بات ختم ہو گئی جناب سپیکر دورہ میار چال رہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جس کو ریلیف مل رہا ہے سر میں ختم کروں بات کو زیادہ ابھی بات نہیں ہے آپ مربانی فرمائیں سر پھر مجھے 45 وارا نہیں 47 وارا ٹائم دیتے تھوڑا بڑھا دیں تھوڑا بڑھا دیں سر ضرور لیجے گا اپنی بارے میں لیجے گا سر ضرور سر عباسی صاحب کو ضرور ٹائم دیجے گا اور ان سے پوچھے گا سر آپ کو ٹائم ملے گا آپ جاری رکھیں سر ضرور سر ضرور نو کروس ٹاک آپ بات کریں ختم کریں سر سر میں میں خود چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ٹائم دیں اور یہ فلور آ دہ ہاؤس پہ بتائیں کہ یہ جو مقالمہ ہوئے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے سر جی دوہرہ میار ٹائم ملے گا سر دوہرہ میار ہے سر ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو لنڈن سے بلا بلا کے اس کے کیسز کو ختم کیا جاتا ہے ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو ائرپورٹ پر جا کے بائیو میٹرکس کرائی جاتی ہیں اور ایک وہ شخص ہے جو چار گولیوں کے ساتھ لگڑاتا ہوا جس کو جیل میں جانا پڑتا ہے جس کو کوٹ کے آہارتے سے گسیڈ کے باہر نکالا جاتا ہے تو سر یہ دوہرہ میار اس ملک میں نہیں چل سکتا کہ ایک کے لیے ایک میار ہو دوسرے کے لیے دوسرا میار ہو سر یہاں پر بات ہوئی عدلیہ کی ازادی کی سر یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ میں اور اس ایوان کا ہر میمبر جو ہے انکار نہیں کرے گا جو اس ملک کی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے سر چھے ججوں نے خط لکھا ہم نے پاکستان طریق انصاف کا کل بھی یہ مطالبہ تھا آج بھی یہ مطالبہ ہے ناثنگ شورٹ آف اف فل کوٹ فل کوٹ کو اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے اور رہتی کسرت جو ہے سر جسٹس بابر ستار صاحب نے کل نکال دی انہوں نے میرے سمجھنے میں جسٹس بابر ستار ایک بہت قریبال اور ایک بہت اپ رائٹ جاج ہے اور اگر وہ خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کولیں آتی ہیں افسران کی کولیں آتی ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے پیچھے ہڑ جاؤ تو سر اب اس ملک میں وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم واقعی رول آف لوگ کی بات کرتے ہیں اگر ہم واقعی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اگر ہم واقعی انڈیپینڈنس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے سر میڈیا اور سوشل میڈیا کی سنسرشپ کا بین ہوا یہاں پر صدر صاحب نے بس کی بات کی تو سر آج بھی اس ملک میں ایکس بین ہیں آج بھی اس ملک میں ہم بتانا تو چاہ رہے ہیں ہم اکیسویں سادی کا ملک ہیں لیکن ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر بین کیا جا رہا ہے سر میں سر خطر وائنڈ اپ کر رہا ہوں لٹرلی دو سیون میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر میں یہاں پر ایک سپیشل منشن کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا سر جب ہم پابندے سے لاسل تھے یا جب ہم جلاوطنی میں تھے ہماری کیمپینز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیموں نے چنائی عمران خان صاحب کا بیانیاں انہوں نے گھر گھر پچھایا اور یہ غلط نہیں ہوگا میرا کہنا کہ آج اگر میں اس ایوان کا حصہ ہوں آج اگر ملتان کے ایوان نے مجھے منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجا ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ ہماری سوشل میڈیا ٹیمز کا بھی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو آخر میں جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ اس ہاؤس میں آیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ایک خریڈبل اور ایک کمپٹنٹ اپوزشن کا رول ادا کرے گی اور ہم تنقید براہ اصلاح کریں گے ہم صرف ان پر جملے نہیں کسیں گے تو میں سر وہی بات کر رہا ہوں تین مطالبات جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سر پہلا مطالبہ ہمارے قائد کو عمران خان صاحب کو میں واقعی مفامت کی بات کر رہے ہیں اگر آپ واقعی ریکنسیلیشن کے بارے میں سیریس ہیں تو آپ کو ہمارے قائدین کو جو کہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر آج پر بندی سراسل ہیں آپ ان کو رہا کرنا ہوگا سر دوسری بات آپ کو ایک کمیشن بنانی ہوگی آج فروری کو جو ہمارا منڈٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے اس کا صدباب کرنا ہوگا جب تک کیوں کیوں کہ بلاول بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ میں جب اس آیوان میں آیا تو میرا خیال تھا کہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جب میں اگلی دفعہ آن میں آؤں گا تو کمس کم الیکشنز متنازہ نہیں ہوں گے پرائم مینسٹر صاحب نے جو اپنی اوپننگ شپیچ دی ہاؤس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کے اوپر کمیشن بننی چاہیے اور بات ہونی چاہیے ڈی جی آئی سپی آر نے اب یہ بات کر دیا میں ویلکم کرتا ہوں ڈی جی آئی سپی آر کی بات کو اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے اس کا سازے بات ہونا چاہیے سر نو میے کی اوپر کمیشن بننا چاہیے ہم نے ہمیشہ کہا جو لوگ نو میے میں ملوث ہیں ان کو آخری سر 30 سیکنز میں بات ختم کر رہا ہوں جو نو میے میں ملوث ہیں ان کو کیفرکی دار تک پہنچائیں لائیں ان کے خلاف ثبوت کریں ان کو پروسیکیوٹ لیکن جو ہزاروں لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے کارپنان کو خواتین کو نوجوانوں کو آپ لوگوں نے پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے اس کا بھی ذکر وزیراعظم اپنی تکریر میں کیا تھا اور ان نے کہا تھا کہ جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو فل فور رہا ہونا چاہیے سر اسی کے ساتھ ساتھ مافی کی بات کی گئی سر مافی مانگنی چاہیے سر مافی مو مانگتا ہے جس کا جرم ثابت ہوا ہوتا ہے ہمارے ور آپ نے ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں کیا ہم کس چیز کی مافی مانگیں ہاں لیکن کرویشی صاحب کا مائک کھولیں ہمارے ساتھ سر زیادتی ہوئی ہے ہمارے گھروں کو چادر چار دیواری کو بامال کیا گیا ہے جھوٹے پرچے کیے گئے ہیں ہمارے قائدین کو کارکونام کو جلو میں رکھا گیا ہے ہمارے سے کون مافی مانگے گا جناب سپیکر اس کی بھی بات کریں اگر مجھے آخری بات کرنے کی یادہ دے دیں پھر میں ریپ اپ کر رہا ہوں یہاں پر سر بیٹھیں وضع آپ اتنی سینئر آن نوبل ممبر ہیں یہ ابھی ڈسکشن چل رہا ہے آپ کو موقع ملے گا نا آپ کا بجٹ بجٹ سپیش میں آپ کو موقع ملے گا حانی بیفادی صاحب میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں تشریف رکھیں اب وہ ہنہی چلا رہے نا اب تشریف رکھیں میں گزارش کر رہا ہوں تشریف رکھیں آپ کو موقع ملے گا آپ کو موقع ملے گا آپ کی اونرومل ممبر بولنا چاہ رہی ہیں بیٹھیں بیٹھیں میں اپنے لیڈر کو دینا چاہوں گی